اردو سکولوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی کوششیں جاری ہیں روزنامہ پازبان کے ایڈیٹر اور انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر عبیداللہ شریف کی صدارت میں 13 ستمبر 2022 بروز منگل بینگلور کے ڈی جے ہلی کی علامین اردو ہائیر پرائمری سکول میں تقریب منقد ہوئی انجمن ترق اردو ہند کرناٹک کے تحت یہاں بچوں کی حوصلہ افضائی اور مدد فراہم کرنے کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا علامین اردو ہائیر پرائمری سکول اور علامین بی بی فاطمہ انگریزی ہائی سکول کے تین سو سے زائد طلبہ و طالبات میں نوٹ بکس کتابیں اور سکول بیکس تقسیم کیے گئے مقامی امیلے اکھنڈہ سری نواز مورتی کے ہاتھوں بچوں میں یہ امداد تقسیم کی گئی سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان کے فرزند منصور علی خان کی جانب سے نوٹ بکس سید اشرف کی جانب سے نسابی کتابیں اور آئی بی سی کی جانب سے اسکول بیکس عطیہ کے طور پر طلبہ کو دیئے گئے عبید اللہ شریف نے کہا کہ مقامی امیلے اکھنڈہ سری نواز مورتی نے اسکول کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس موقع پر کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدر انجمن ترق اردو ہند کرناٹک کے جنرل سیکریٹری مبین منور انجمن کے صدر عبید اللہ شریف اور دیگر نے طلبہ و طالبات سے خطاب کیا بچوں کی صحیح تربیت اور رہنمائی کے لیے والدین اور اساتیزہ اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کریں اس بات پر مقررین نے زور دیا پیش ہے بینگلورو کے ڈی جے ہلی سے جنوبی نیوز کی ریپورٹ اسم بیگم ہمیرا فاتیما آجو بٹے آجو سکول بچوں کو تقسیم کر رہے ہیں پورے بچوں کو تین سو بچے تین سو زیادہ ہے بچے اور یونی فارم کا کپڑا بھی علیمینی جوکیشن سوسیٹی سے آگیا ہے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے تیار کر کے وہ بھی تقسیم کریں گے آج جو ہے ٹیسٹ بکس نوٹ بکس اور بیکس بھی ہے ڈی دیکھیں نوٹ بکس کا جہاں تک سوال ہے منصور علی خان نے آئی ٹی سی کمپنی کے جو کلاس میٹ نوٹ بکس ہوتے ہیں وہ انہوں نے دیا ہے ٹیسٹ بکس جو ہے یہ بھی جو ہے ہمارے ایک دوست آشرت صاحبول کریں انہوں نے دیا ہے بیکس جو ہے آئی بی سی کے سا آیا ہے بیکس سکول جو ہے یہ ساری چیز ہے انجومن ترقی اردو جو ہے انتظام کر کے علیمین ایڈیوکیشنی سکول کی جو ہے مدد کر رہی ہیں ٹیسٹ بکس ٹیسٹ بکس ٹیسٹ بکس یہاں سکول میں جو ہے کامپونڈ وال نہیں تھا کامپونڈ وال تعمیر کے آگیا ہے ٹائلیٹس نہیں تھے ٹائلیٹس تیار کے گئے ہیں یہاں کے جو مقامی ایمیلے ہیں اکھنڈہ سرینڈواز مورتی انہوں نے ان کے گرانٹ سے کرایا ہے انشاءاللہ اس کی بیلڈنگ کی مرمت پینٹنگ وغیرہ بھی باقی ہے وہ بھی بہت جل جو ہے کام وہ بھی شروع ہو جائے گا آئندہ اور اوپر تعمیر کرنے کا بھی ہمارا منصوبہ ہے اور ایڈیوکیشن کو کھا ایمپرومنٹ لائیں گے سر آپ کی طرف جیکہ جب نبی بچے تھے اب تین سو سے زیادہ بچے آگئے ہیں تو ہماری میاری تعلیم دینا ہمارا مقصد ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو اچھے ساچھی میرے ہی تعلیم دی جائے کیونکہ ساتھویں جماعت تک یہ اردو میڈیم سکول ہے انجیبان تاخیہ اردو کے ہوتے ہوئے اردو میڈیم سکول ختم نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے ہائی سکول جو ہے وہ ہماری انگلیش میڈیم ہے انشاءاللہ دونوں میں اچھا اچھی سا اچھی میاری تعلیم دینے کے ہم کوشش کریں گے ہمیں اور بھی ٹیچروں کی ضرورت ہے ٹیچرز کا اپائنمنٹ ہم جاری ہے کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد ہے نا ہو جائے گا بچوں کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے یہاں پہ ہاں پانچ کمپیوٹر جو ہے بہت جلد ہمارے اکھنڈے سریناس مورتی نے جیئے پانچ کمپیوٹرز آئیں گے اور بچوں کو جو ہے کمپیوٹرز بھی سکھایا جائے گا ہائی سکول کے بچوں کو جو ہے اب ٹیپس جو ہے ایک انجیو او دیکھیں ٹیپس میں بھی بچوں کو تعلیم دی جاری ہے بہت بہت شکریہ سر ہم کا ٹیچرز آئے ہمارے سکول کے بچوں سے کام کرتے ہیں لیکن یہ دین براہ ہمارے سکول کے واسطے میں آٹین کام کرتے ہیں ہم کچھ بچ پر کام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سر سنٹرم آیا یہ بھینا تم گے لے سنٹرم شاہد ہے کام کرتے ہیں اس دین شہل نے اب ٹیپس میں پر دور کر رو ہے وہ دای دا داں ک شچنا چند ہے وہ ٹیپس میں شاہر ہے وہ اورٹ sleeve CreateドA آ خن احسう مہدوٹhart wrong آ خن احسرو يا اللہ ان خشان آپ موجود کرتے ہیں آپ بنیاد کے Meri ٹیپس کچھ آپce adelante آپ forty ان کو لام کر Photon ابت exatamente اس و رجاء belاج میں اپنے solution ان کا الب synthetic ابت شرطان ابت شرطان ابت شرطان ابت شرطان لیں تو researchers کو وبرک کے ساتھ ساwarz Realmان غادر زی lucro six کھون تر میرا ملابات اللہ یا آپ دنیا نأنا یہاں یہ کی طائر لائے تویار جو أنس تاپرو Zeewon ٹاalled انسٹاپلوں 곰itaire لیکن دار وقت یا ریم jogar آبد آنیں آپ جانتے ہیں cancer علام وقت پ bastard را اول بلکسوں سے بفتہ میں تھائیں ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے تھا میری ماں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس خلم آیا کہاں سے میری ماں نے مجھے ہمچ دی تو اس کے بعد میں آہستہ آہستہ چوریاں کرنے لگا اور چور بن گیا اس کا نتیجہ جو ہے آج میں تھانسی کے بندے پر لٹک دا ہوں آپ کو سمجھے میں کس لیے یہ کہانی کہہ رہا ہوں اگر آپ کے بچوں سے کبھی کوئی زلطی ہو جائے تو ان کو آپ پیار سے سمجھائیں گے کہ یہ جو ہے برے کام ہے کہ اللہ رسول کا ڈر دکھائیں گے اور ان چیزوں سے روکیں گے اگر آپ انہیں اس عمر میں ان کو نہیں روکیں گے ان کی زلطیوں پر خوش ہو جائیں گے تو آئندہ چل کر بڑے ڈاکو بنیں گے چور بنیں گے روڑی بنیں گے ویسے بھی ہمارا یہ علاقہ جو ہے بہت ہی بدنام ترین علاقہ ہے یہاں پر دنیا بھر کے وہ تمام بھرنے چلتے ہیں گانجا ہو کے دارو ہو کے عفیم ہو کے فلاں ہو کے نغاں ہو ہائی تو کچھ بھی نہیں مگر نام بدنام صرف ہم لوگوں کا ہے کرتے کوئی اور ہیں بدنام ہوتے ہم ہیں اس لیے جہاں اسکومنی سے بچے گھر آئے گھر سے آ کر جب باہر کھیلنے جائیں گے پھر واپس گھر میں آنے تک بھی ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کہیں کسی غلط لوگوں کے ساتھ نہ مل رہا ہو غلط لوگوں کے ہاتھ نہ جا کر پھرس رہا ہو ان تمام آپ پوری زمداریوں کے ساتھ اپنے بچوں کو جب تک پروان نہیں چڑھائیں گے آج کے دھنے ہیں کل کے بڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو آج بیٹھے ہیں ایک سال کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں کہ کہتا ہے کہ گھوڑ میں اور لڑکی میں بڑے ہونے کے لیے دیر نہیں لگتی کچھرہ ڈالنے کی گھوڑا بھی سامنے دیکھوئے اب کچھ بھی نہیں ہے کل صدرے آگے دیکھو پورے گا پورا کچھرہ یہاں سے بنا تک ہو جاتا ہے بس اسی طریقے سے بچے بھی پروان چڑھتے ہیں تو آپ تمام کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو سمحلنے کے لیے اب آپ کے لیے نہ کسی کے پاس جا کے دس روپے ماننا ہے فیض لا کے بھرنے کے لیے نہ کسی سے کچھ لینا ہے نہ بچوں کو کتابوں کے لیے کوئی بات ہے نہ جامٹرے باکس لینا ہے نہ پین لینا ہے نہ پینسل لینا ہے نہ کتابیں لینا ہے نہایت ہی افسوس کا مخام یہ رہا کہ یہاں پر گزشتہ اتنے سالوں سے دو چار کتابیں خرید کر صرف دو چار کتابیں خرید کر بچوں کو پڑھایا جاتا تھا جبکہ بچوں کو کوئی کتاب ہی نہیں دی جاتی تھی اب عوید اللہ شریف صاحب نے اپنے دوستوں کی معرفت سے اپنی معرفت سے ہر بچے کو ہر کلاس کے بچے کو ان کی پوری کتابوں کا سکت جتنی بھی کتابیں ہیں اب آپ کو بچوں کو کتابیں نہیں ہیں بولنے کی ذمہ داری یا نہیں اور آپ کو سب سے اچھا جو نوڈ بکس ہیں جو نوڈ بک آپ کو دو روپے میں ملتی ہے وہ بیس روپے کی بھی روپے ہیں بچوں کو کتابیں پھڑ جائیں گی کتابیں خراب ہو جائیں گی اس کے لئے ایک بین بھی دیا جیا ہے آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو کتابیں آپ کو جی گئی ہیں ان پر جلد چڑھا کر پلاسٹک کی جلد ہو یا پیپر کی جلد ہو تاکہ جلد نہ پھڑ جائے اس کو سنبھال کر بچوں کو یونیفرم بھی دیا گیا ہے آپ بچوں کو شوز خریدنا ہے ان کے سائس کے کہاں سے ہیں وہاں سے خرید کر ان بچوں کو چوبیس گنٹھے میں اٹھارا گنٹھے بچے آپ کے پاس رکھتے ہیں چھے گنٹھے سکولوں کو آتے ہیں چھے گنٹھوں میں اساتی ضائع اعظام اور جتنے بھی معلومات ہیں وہ اتنا خیال نہیں رکھ سکتیں جتنا آپ رو برکھ سکتیں یہ بات صحیح ہے پڑائی و لکھائی میں وہ ضرور خیال رکھیں گے مگر باقی ذمہ داریوں میں آپ ان پر پڑی نظر رکھیں گے ماں کی محبت جتنی اچھی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی نگاہ بھی کری نگاہ بچے پسیدہ کرتی ہے یہ واست ماں نے دھوڑ لیا تو بچہ اپنی جگہ پیشات کر لے گا پھر ماں کے سامنے نہیں آئے گا یہ بھی ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے بچوں کو پوری محبت کے ساتھ حکومت میں بھی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ جیسا ہم لوگوں کو ہمارا اساتی ضائع مار کر سکاتے تھے ویسے اگر سے ایک بچے نے غلطی کر دی اب یہی نے کوئی ایک بچہ دو گھنٹوں میں اتنے بار کود رہا ہے ڈھکل رہا ہے مار رہا ہے اگر اسے تیچر مار دیئے غلطی سے تو اس کی ماں وہ تیچر کو جینے نہیں دے تو اس لیے ایسی چیزیں جو ہیں یہ چہزیب و تمجم جو ہے ماں سب سے بڑا مدرسہ ہوتی ہے ہر بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے بڑا مدرسہ ماں ہوتی ہے صرف تعلیم کے دے دینے سے پڑھا دینے سے کوئی بڑا آدمی نہیں بلتا جب تک آپ لوگ انہیں چہزیب و تمجم نہیں سکھائیں گے انہیں بھٹنا اٹھنا سلام کرنا جوتے پہننا پپڑے پہننا یہ تمام چیزیں آپ اپنے بچوں کو پاکی صفائی ہمارا نصف ایمان ہے ان کو سکھائیں گے تو ہمارے دیئے سے جتنے بھی لوگ آئیں گے جتنا بھی دیں گے سب بے مانی ہے سب بے کار اس لیے آپ تمام سے میری مہتبانہ گزارش یہ ہے کہ ایسے مخلص حضرات جو آپ کی مدد کے لیے آپ کے بچوں کی تعلیمی امداد کے لیے آگے ہیں ان کی ہمت افضائی کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو وہ کردار دکھانا ہے کہ سال آئندہ جب ایسا فنکشن ہو تو صرف ایسا نہیں ہوگا بہت حسین فنکشن ہوگا بچوں کو انعامات دیے جائیں گے ان کو ڈراما پراکٹیس کراکے ڈرامے کھلائے جائیں گے گانے گانے والوں سے نات پڑھنے والوں سے خرق پڑھنے والوں سے یہ تمام چیزوں کی ذکمہ داری میں درستان لیں گا براخی تمام چیزیں سنبھال رہا آپ کا فرصہ شکریہ میڈم آپ اپنا خیمتی وقت نکال کر ہمارے اسکور میں تشریف تعلیم کے لیے شکریہ میڈم آپ اپنا خیمتی وقت نکال کروں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے جب سے صاحب نے ہماری سکول کی ذمہ داری لی ہے گویا کہ ہماری سکول کی تقدیر بھی بدل گئی دیکھنے میں تو بالکل سیدھے سادے ہیں تارین کی محنتان کا آپ لوگنداز ابھی نہیں رہا سکتے اتنے کم مہینوں میں اتنے کم وقت میں اتنا کام سکول کا کرا دیئے اور انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ کرانے کی خامشن ہے ہم تمام کی دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو خبر کریں میں شیر کے ساتھ آپ کو دعوت دیتے ہوں کے آئے اور اپنے تاثرات کا اصحاب کریں جو دل کے ہوں خوبصورت خدا نے ایسے لوگ کم بنائے ہیں جو دل کے ہوں خوبصورت خدا نے ایسے لوگ کم بنائے ہیں جنہیں ایسا جو رہا ہماری سکول میں ہیں آلی جناب مبین مونو صاحب ہمارے بیچ ہماری بہن سنجیدہ میڈم زمیر آمد صاحب جناب تاریخ محسن صاحب سٹیج پہ انہم اوپر ہے اے بچے آپ نے سنجیدہ میڈم سے اور ہمارے مبین مونو صاحب سے بات کہ بچے بودھے ہیں مبین مونو صاحب نے کہا ہے بچے کو ما جو ہے چور بھی بنا سکتے ہیں یہ دونوں باتیں صحیح ہیں اس کی ایک بچے کا پہلا مدرسہ ما ہی ہوتی ہے ملائے بہتیں میں شکل کے بچے میں موشن خلال تاریخ آدم میں ماں آتی ہیں اپنے بچوں کو بچے کو دہتا ہے یا جس کے سخت ہمانے بہتیں باپوں کو جب ایک رہلا یہ نیسے کو دے آتے اب اس وقت خلاتے ہیں کہ وہ خاند ہو جانے کا ہوگی ہے سرگی بچے میں ایک حجانے میڈم نے کہا کہ بجول ہمارے ہاں میرے ہمارے کیچرز کہا کرتے ہیں کہ اسکول سارے نو بجے سے شروع کرتے ہیں اگر جتنے بھی بڑے سکول ہیں میرے گھر میں میری کوتیاں جو ہے میں فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں وہ اس وقت اسکول کو جانے کے لیے نکلتی ہیں ان کی بس جو ہے اسکول جانے کے لیے تصریبت ہمارے گھر سے وہ اسکول جو ہے چھ سات پیوٹس وہ بس سات بجے آتی ہے ان کو اسکول میں آڈ بجے رہنا ہے یہاں مشکل یہ ہے کہ سارے نو بجے میڈم سکول ہے ہمارے ٹیچرز بولتے ہیں کہ بچے سارے دس بجے تک آتے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ کل سے اسکول کا ٹائم بھگلے گے ہے ہے کیا سارے آڈ بجے بچوں کو بھیجے گے آپ کون کون سارے آڈ بجے آپ نے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے تھے ماشااللہ ماشااللہ بڑی سشی کے پہلے تک بچوں کو سارے آڈ بجے بھیجنے کے لیے ہے اس سیدھی بات بولا دوسرے کامہ کرتی نا نہیں بلکو نہیں بچہ جتی جلدی سکول کو آتا ہے ڈسپلین سکتا ہے اس کی زندگی سورتی ہے دس بجے اگر تمہیں تمہارے بچوں کو سو ماری بنا رہا تو سارے آڈ بجے بھیجو نہیں تو جو ہے ہمارے ٹیچرز بولتی ہیں جس دن سے اسکول سارے آڈ بجے ہو جائے اس دن سے سارے آڈ بجے بچوں کو سکول کو بھیجو یہ کتاباں دینا نوٹ بکس دینا اور یہ جو ہمیں بیکس دیری یہ بہت بڑی بات کی ہے جیسا ہمارے دوست بلے سنجینا میڈم بلے صحیح ہے تمہیں بچوں کو سکول کو بھیجنا بہت بڑی بات ہے ہمیں بدنام ہے آج اس لیے کہ ہم تعلیم نہیں حاصل کرتے ہماری خم بہت پیچھے ہے اس لیے کہ ہم تعلیم میں بہت پیچھے تمہیں جتے بھی ہاں جتے عورتیں بیٹھی ہیں جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں یہ تائی کر لینا جیسا میڈم بولے یہ صحیح بات ہے بار بار بچوں کو کہیے کہ تجھے انجینر بننا ہے تجھے ڈاکٹر بننا ہے تجھے آفیسر بننا ہے ان کے دماغ جو ہے انہوں وہ سوچتے کہ میں ماں بھی بول رہی ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہے تو وہ جذبہ پیدا کرنا سکول میں ہے ٹیچروں پڑھاتی گھر میں جو ہے تمہیں بچوں کو بات کرتے وقت بھی آگے تجھے بولو نا اے آگے تمہیں آگے گھسے بولے کبھی بھی تمہیں گھسے میں ماں بیٹ گے 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 ہی نہیں ہے آما جا ماں بیٹھو ماں یہ اخلاق ڈین کا فرض ہے ہمارا دین سکھاتا ہے اچھے اخلاق بچے ہمارے بچے جیسے ہی سکھاتے ہیں بچے جیسے ہی سکھاتے ہیں بچے ہمارے بچے ہمارے بچے جو ہے اچھے اخلاق سکھتیں گے تعلیم تھوڑی دیر بعد ان کو خلا کو پلا کر اس کے بعد گھرے کئی پڑے آج تمہیں ہمارے گا نہیں کرے کا میڈم بہت صحیح بولو تمہیں آتا ہی نہیں آتا ملوم نہیں تمہیں نا کو پڑوا تمہیں گی تک پڑی ہے مجھے سکھا مانگا ہاں سمجھے نا بچھی کمزور ہیں بچھی نہیں پڑھ رہے ہمارے رہے واپس ٹیچر بچے ہمارے کہ تو دوسرے دنہ کئی میرے بیٹے ہمارے پوچھو انہوں کو کبھی ہو اخلاق ان کو بھی سکھانا ہے ان کے پاس ان کو دسپلین لانا تیچرز کا بھی پرز ہوتا ہے یہ جتے بھی تیچر ہیں ان کے گھر میں بھی بچے ہی یہاں بھی وہ ساتھ دیکھ لیتی ہوں بچے ہوں تل میں دیکھا ہمیں یہ نوٹ بکس ٹیسٹ بکس وغیرہ جو ہے دیتے وقت ہے یہاں میرے یہی تا نائد اور تینٹی سٹوڈنس کی جو بائکو بچے یہتا کام درے یہ اتا خوشی ہوئی مجھے ہوت خوشی ہوئی دل سے کام کرے بچے ہمیں جو ہے وہ بچے ان کے ماں پاپ بچے دیل سے کھائے یہ پاک صاحب جو پورا کریں یہ بچے اس کریں کیا بھی خلت نہیں وہ بھی سکھنا بائکو بچے بائکو بچے کو کھانا پکانا بھی آنا تمہا سپکو آدھا نا تو بچان کو بھی آنا بائکو بچے کو مدر اور ایک تھے بائکو بچے پڑا کیا کرنے کا ہے اسے مجھے پڑا کیا ساتھی چھوڑے بچے خلا آنے کی گرہ میں وہ آنکر تمہارے سوچ نہیں ختم کرنا کیا نہیں کر سکتی بائکو بچے آج یہ دو بائی آورتیں جو ہاں بیٹھی ہے ہماری بہن ہے دو نوے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پر آپ ہی ساتھ رہی ہیں کڑنے کے باکشنا ہوں کتنی اچھے باتاں مولے ہوں سجدہ میڈم کتنی اچھے باتاں مولے ہوں ہمارے بچے ہوں کچھے ہی کچھا بھی ہمارے بچے ہمارے خام کے بچے تعلیم میں آگے آنا بول کر یہ کہیں ہمارا موبین صاحب بلے کہ ہمارا پاس بچھے آپ کو ٹیسٹ بکس لے تھے بچھلی بار کے آئے بچھے کم تھے تو ہمارا ایسا چیزہ ہمارے ٹیچرز جو ہے جو گورنمنٹ بکس لےنا آتا ہے پائشے بن کو لنا سا گورنمنٹ بکس ہے پانچ پانچ نوٹ بکا اپنے انہوں نے انڈینڈ ڈالا تھا وہ بکا آئے نہیں میں پوچھا تو بولے ہونا ان کی غلطی نہیں ہے بچھے نہیں تھے اب پچھلے بار کے آئے نووٹ یا نووٹ تک دو بچھے تھے اب تقریباً تین سو بچھے ہی تو ہماری ہم موبین صاحب بیٹے کار کرنا سوچھے پائشے دے کر کئیسا کی بیٹے پاپ ہنمنٹہ پا جاکا ہنمنٹہ جاکا پورے ٹیسٹ بکس رکھا ہمیں تمہارا پاس ٹیسٹ بکس کے پیشے نہیں پوچھڑی ایک ایک نوٹ بک ایک سو روپے کیری کی ایک نوٹ بک کے خیمت موتی اچھے پالٹی کے نوٹ بکس ہماری مدد کرنے کا ایسا ہمیں کسی کی بولا کون کی دیئے ہمارا ایک دوست کسی کی کل ہمیں ہسپلڈ میں ملنے گئے مہیں موبین صاحب انہوں بل ٹیسٹ بک ہم پورا بھائی دلات ہوں گئے اپو انہوں ہاں انہوں بیٹ لیکس ہے چاہنا ہمیں سمپت سمپت بول کر گئے مائی دن ایکس سو ٹیسٹ بک ہاں دلات ہوں گئے مدد کرنے لوگاں تو یہاں نہیں بچیاں کو سکول کو بھیج کو تعلیم دینا اچھی تعلیم دینا تمہاری زیمداری ایک لیلکت میں ہر کو جاؤ کیا بیک دی دے بیک بھی پاکسا پر کو سالے سال بیک نہیں مل دی میں ہمارے پورے ٹیچرز کا بہت اچھا کام کر دی تمہاری سب مہنو تر تمہاری سب مہنو تر تمہاری سب مہنو تر مدان مکوٹمشا نیم سردوش مل دی نیم جو چای گے نیم پولیک سالا بھالا جو مل دن آو یاوات تو نیم نمبری اللہ نیجو آگلو نانی آوات تو برادش اللہ کئیٹن نیم گے جو نیجو آگلو مل دن مل دی نیم گے نیم گے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علی رزا کھائیں فرحان فرحان اے احبادرحال فرحان اے اکورا ارحال ارحال فرحان فرحان جميع انکون بے اگلو مشکل اجل چاو تو آجان کو ایسا رہن میں دلشتہ? جوwide ملوکóم 干ٹی آمین کے پاس امین ابھی بی بی آئیشا فزلو موریشی تمہیں آجا یہ پھونک مریم سمریم رفیقہ رفیقہ بکس وزندار ہے اس لئے آپ کی ضرورت ہے ان کو دیکھا بھی بولی میں ڈسیپلین رہنا بول کو سب کو ملتی نہیں محمد حسین محمد حسین محمد آہل انہوں بھی ہو جائے دیکھو ڈسیپلین تبسک میگم اومیرہ فاتیمہ آجو بٹے لیے ہوئے پیرنٹس پیچھے چلے جاؤ سید اونس کے بعد آجو بٹے محمد فرید سیکنڈ سٹنڈرڈ محمد رفیقہ محمد آیان سیکنڈرڈ سید اونس کے بعد زائد آتال اب جو جبی پیرنٹس آتی ہیں ساتھ میں آکو لے رہ جانا مجھے آرشو بٹے آٹر سے نہیں پہتے آٹھ سے نہیں پہتے سیکنڈرڈ 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 پیسے کا بھوٹ سکتے بندے گورنمنٹ کی سیلری لیے گھر میں آ رہی ایسا نہیں ہر روز ہم کچھ پڑھتے رہتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں میکنہ سیکھتے ہیں اب ایسا نہیں کریں گی میری اس عمر میں میں بے تیو سال پہلے میں جا کر چھوٹے بچوں کے ساتھ میں 18 وقت 20 سال کے بچوں مصادی پڑھتے رہی ہیں وہاں میری سیپ میری ہی مٹتے ہیں میرے خود کا بےٹا 42 سال کا ہے تو میرے بےٹے کی عمر کے بچیں وہاں تھے میں اس کے ساتھ پڑھتے رہی ہیں این حاصل کرنے کے لئے کوئی شرک کا برس با اللہ تیر اللہ خلاق شکر ہزار آجائی دس ہزار دیدہ اللہ اس کے بعد کیا بھی پوچھتی لیے تجھے دس ہزار دیدہ ایک لاغ رہا تو برس با یہ چھوٹی موٹی چیز لے لے تو کیا بھی پوچھتی لیے اس کے بعد گھر پوچھتی ہو یہ بھٹی سامنے کھڑانے یہ کار ہونا پتے ایک گھر آجائی تو کیا بھٹی دو بچے نے تو یہ بھٹی کو ہوتا تک ہر بیگر اونے بھٹی کو